تو انسان ماننا ہے مرزا کہنے دا ویر ایک روحانی ہزائیں جلد نمبر نو صفحہ نمبر کٹی انوار الاسلام اید جو مرزا کہنے دا ہے کہ احمد سلطان اگر کوئی بندہ ہماری فتح کا قائل نہیں وہ ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور وہ حلال زیادہ نہیں یہ تھے مرزا ڈریکٹ تنو رامدہ کہنے دا انہوں نے کرسچنز کو کہے یہاں پہ ان کا مناظرہ ہوا تھا سوڑی تو اسے سنے ہونے سارے ہی نکے آئے کرسچنز کو ڈیویر ای را دی انہوں نے سارے ہی نکے آئے کرسچنز کو ڈیویر کوڈھائی تھی اور حمدہ تو تو ہی احمد یہاں دے چاڈنا میں نہیں 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 تو ہی احمد ایسے سیوڈنڈ نائن بندے سن دینے پہ میں آپ کو ہسٹوریکل کریکشن سے بات آتا ہوں یہ تب کا تھا کہ ان کا ایک مناظرہ ہوا تھا کرسی کرسچنز سے نہیں 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 مناظرہ نہیں ہوا تھا اچھا تینوں پتہ کسی چیز دا تینوں پتہ کسی چیز دا ایتھے تے صحاف ہے دے چون دا جناب میں کلیشنہ مناظرہ مناظرہ کیتا تے ہو دے جناب ہے وہ مسلمانوں کی طرف سے مناظرہ کیا کرتے تھے اور مسلمان ان کی بہت رسپیکٹ کیا کرتے تھے پھلے ایمار سلطان ون سیکنڈ ون سیکنڈ پلیز لیٹ می لیٹ می رید دے عبارت اکی کہن دے ہماری فتح کا کی لیٹ می رید ہے کی لیٹ می رید ہے ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا کس چیز میں فتح جو بھی تم تعدو نا مناظرہ میں فتح ہوئی تھی ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جاوے گا کہ وہ ولد الحرام ہے اور اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور ولد الحلال زیادہ نہیں ٹھیک ہو گیا انہیں اے دے چھے کیڑا جناب سائیان دے ویچ مناظرہ ہوئے کیڑا جناب مسلمانانہ مناظرہ ہوئے اے دے تے سانو سارے انہوں پہ کہندہ ہوئے کہ جڑا مرزہ ہی نہیں وہ سارے رام دے ہو تسی تے مرزا قلعہ رام دا سی تو کہہ نا قلعہ رام دا سی جنہیں تے انہوں گال کٹی جنہیں تے انہوں گال کٹی انہوں تے گال کٹے گا اگر مفتی صاحب نے کچھ لہیا تو انہوں گال کٹی انہوں نے کہا مرزہ تے انہوں پہ کہندہ اے دے سانو نہیں ماندہ تو رام دا میں نے کہندہ ہی نہیں پیا اللہ دی قسم چکے اللہ دی قسم چکے کہنا پہ جی کہنا میں لو جی میں اتھے کتاب کٹن لگا انہیں پوری کتاب کھولنے اے دے بیچ دے اے دے زکر کیلی وجہ دکی اب میں تجھے جو ہے نا گھر میں بیٹھ کے نا تجھے ساتھ دکھاؤں گا پروفیسر اسرار احمد نے بھی یہ بات جو تیو کی تھی لو جی جلد نمبر کی جی جلد نمبر ناؤں صفحہ نمبر کرتی یار رہنے اچھی بات نہیں ہمیں کٹ ہمیں تے نو رام دا ثابت کرنگا مرزہ کہندہ سی پہا تو من نے پائیں نا من نے موجود ہی نہیں ہے تو آپ کیوں ایسی بات کریں میں تے نو تھا دنیا دے دی انوار الاسلام ہے انوار الاسلام نہیں 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 پہلے میری بات ان کا ریپریزنٹیٹیو نہیں ہے نا یہاں پہ تو کیوں آپ ایسی بات نہیں ہے یار ریپریزنٹیو ایک بندہ تے نو گالاں پہ کرتا ہے کہنے دا ہے تو رام دا جی تو انو نام من نے تے پھر انو جواب تے دینا ہے نا کی نہیں دینا میری پرابا مجھے کہاں سے نکال رہی ہے میں تے انو کہنا مرزہ رام دا سی کتے دے بچے نے جنو گال کر دی ہے بیڈ آٹ بیڈ نو بیڈ تے نہیں ہے نا ان جیڑا منو گال کر دے گا میں تو دی ماں پہ نیک کر چڑھا گا انہوں نے آپ اس وقت تھے بھی نہیں آپ کو کیوں گالی نکال لیا انہیں کہے جیڑا سانو من نہیں نا اے بے کیا نہیں یہاں جتا رہنے دیں کوئی اور بات کرنے ہیں وہ تو موجود نہیں ہے نہیں بول بات ہے چاہی کلنے پہلے شی بات پہ لیں جی نہیں نہیں ایسے نہیں کریں یہ تو ون سیڈیٹ آپ چلا رہے ہیں نا بروڈ لوجکتی آگیا جی اے دیکھو جی اے دیکھو جی ایتھے کی کہنے دا ہے پہا ہمارا لہام سچا پھر ہم بھی اگر کوئی احکام سے ہماری تہذیب کرے اور اس میار کی طرف متوجہ نہ ہو اور نہ حق سچائی پر فردہ ڈالنا چاہے تو بے شک وہ ولد الحلال اور نیک ذات نہیں ہوگا ہوا حق کی خواہ نہا حق سے ردگن ہوگا وہ اپنی اے دے لہتے پہ تے نو کہنے کے ہم ایتھے تو رام زادہ میں دا سونو اوہ یارا پہن نو کھانے ہیں پھر میں کو گسا جڑانا ہے بھئی یار ایتھے سارے بندے سوندینے پہ پورا تے نو صفال آتا ہے خود سوتے نا پکو ملک ایتھے تو ہی آجاتے ہیں نو ہی رام دا کہنے پہا مرزا تے نو رام دا احمد اللہ وبرکاتہ ایتھے پا جی مرزا کہنے دا پہ جڑا ساندھو نہیں ماندہ رام دا بھئی یار کیڑا کیڑا بھائی دیکھو مرزا دی کتابہ گاندی لکھیا ہے تسی کیوں گاند کھول کے تسی ویکھ دے گئے ہو میں نے سمجھ نہیں آن دی اچھا جی میں ہی گاند کال لی میں تو انہوں دا سندیا مرزا تو انہوں گالاں کٹ کے گیا سلطان صاحب آپ جواب دے ہمیں گاندیاں دیئے ہیں ہم کیا کہیں یار میں تو مختصف سے دوشمن چاہتا ایتھے ہے تیسرا ہوالا بھی لان لگا جی دوشمن ہمارے بیعبانوں کے ہنزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتنیوں سے بڑھ گئیں سلطان صاحب آپ کو پہلی میں بھار دے رہا ہوں پپو نو پھڑ لو یار پپو نو پھڑ لانگے پپو نو پھڑ لانگے سونا ہی میرا رہا نا تیسے ہونو رہ گئے ایمر سلطان رہ گیا نہیں سونا ہی کوئی بھی نہیں ہے نو لائف شیئر کرو کشمیری نو لائف شیئر کرو نال انو کرو چیمے نو کرو پپو چیمے دی سلطان دی تے کشمیری دی پچٹو بیٹ کرو ہنے مانو شاک ہے پپو رہا ہوں پپو لگو رہی ہے بھائی کے لیے مرمانا جی منوی آل خدا رہا میں چھوپا مفتی صاحب مفتی صاحب ایک سیکن نون صاحب ایک سیکن مفتی صاحب تسی اینی ایڈ بیٹا سنیا ہو نہیں ہے آج ایمد سلطان دی پپو دی بیٹ سنیا ایٹ نائٹ پروائی ہے سٹول ٹیسٹ کروا ہو پہلے بھائی اسی مسلمان آپ اسے ڈیبیٹ نہیں کر دے اسی ایک تلوارا کا فران دے خلاف حسیب مجاہد پراما چالیں یار ٹھیک ہے یار کوئی کسے سے بھی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے سلطان صاحب ایک مفتی صاحب وہ جو لار میں اچھرا بجار میں جو ہوا ہے آپ اس کی کوئی اچھرا بجار نوچھا جدے مفتی صاحب نو گال کر لندے بات گال کرنے جی مفتی صاحب سلطان صاحب میں نے ایک چھوٹی سی بات پوچھنی ہے بڑے صبر تحمل اور بڑے پیار موبت سے یہ جو شاہد بھائی پڑھ کے سنا رہے ہیں یہ گالیاں ہے کہ نہیں ہیں گالیاں لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پریشنز کو نکالی ہے پریشنز کو نکالی ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں صحیح ہو گیا یہ گالیاں ہے یہ تو آپ نے ایکسیپٹ کر لیے یہ گالیاں ہے اور گالیاں نکالنا صواب کا کام ہے کہ گناہ کا کام جی جی بتائیں میں آپ کو اس با بتاؤں تھوڑی سی آپ اس کے اوپر تقیق کیجئے گا حدیث آپ کو مل جائیں گی بخاری اور اس کے اور بھی کتب کے اندر کچھ لوگ تھے وہ بڑی بجزبانی کیا کرتے تھے تو ان کے لیے جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو تھی وہ گالی نکالی تھی اور وہ حدیث کے اندر ہے موجود اور اور جی جی ہے ایسے حدیث کے اندر اور سلطان صاحب آپ حوالہ پیش کریں کون سی گالی تھی یہ تھا کہ کوئی اسی طرح کا کوئی بندہ تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس کو نہیں کہتے ہیں پیج ریفرنس بک کا نام ہاں ریفرنس بھی ابھی میں کتاب تمہیں نہ لے کے بیٹھا ہوا لیکن وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ فلانے بودھ کا جو ہوتا ہے وہ جو تا وہ ڈیش اس کے موہ میں ڈال دیا جائے یہ جو کل ملہ ہے نا فرقان اللہ اس کے اوپر لانت ڈالے میرے بھائی وہ فرقان جو مجھے بک دکھا رہا تھا وہ میں بھی مسلمان ہوں میں نے زندگی میں وہ بک نہیں دیکھی کیوں تو حدیث کے موجود ہے کہ گالی نکالی گئی ہے لوگوں ایسا نہیں ہے کہ نہیں نکالی گئی ہے حدیث نہیں ہے حدیث نہیں ہے کیا ہے پھر رب پپو تو نا اپنی عادتوں مجبور ہیں تو انہوں میں تھوڑی دیرا سے لننا پیا تو بچ بولی جانے بولی جانے سنو نا اے کہا دیا نینل گل کر لیندے اے تو بات چوا جی اچھا آہ سلطان صاحب آہ ایک تو اردو میں بات کریں اردو میں بات کر رہا ہوں جی اردو نہیں ہے یہاں میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے جی کہ گالی دینا سواب کا کہاں میں کے گناہ ہے جور گالی ہی وہ ایک وہ میں ہے اللہ سننو نا جی جی سننے سننے پہلے آپ نے یہ مان لیا ہے کہ یہ مردہ کا دینی نے گالی نگائے دیں یہ اس کے اندر آپ بھی متفق ہوگئے میں بھی متفق ہوگیا ٹھیک ہوگیا نا ایک طریقہ کر رہے نا بات کرنے کا جی جی اب ٹھیک ہوگیا یہ گالیاں ہے آپ بھی مانتی لیکن یہ وہ آلی گالیاں نہیں ہیں جو میں اور آپ دیں دینا شروع یہ سخت زبان استعمال کیا سنے تو سہی نا جی جی گالی گالی ہی ہوتی ہے یہ وہ آلی گالی نہیں ہے سنے تو سہی نا یار بات تو کرنے دیں یہ گالی نہیں ہے یار بات تو کرنے دیں میں کہہ رہا ہوں نا میں نے ابتدا میں کہا کہ میں پیار محبت سے بات کر رہا ہوں جی جی ہم تو میں کون سی آپ کو کوئی گالی نہیں کر رہا ہوں چلیں مایک میوٹ کریں جب میں بات کروں گا آپ نہیں بولیں گے جب آپ بات کریں میں نہیں بولوں گا ٹھیک ہے یہ طریقہ کار ہے نا بات کرنے کا ایک اچھا گالیاں کے اندر آپ بھی متفق ہوگے میں بھی متفق آپ کو سوال اگرہ یہ تھا کہ یہ گالی دینا سواب کا کام ہے کہ گناہ کا کام ہے چلیں بولیں گالی دینا جو ہوتا ہے وہ اچھی بات نہیں ہے لیکن یہ گالی نہیں ہے جو انہوں نے دی ہے یہ جو ہوتا ہے ان لوگوں کو جو ان کا وہ بتایا ہے کہ جناب جو اس طرح کے کام کرتے ہیں وہ اچھی عورتوں کے بچے نہیں ہیں اب کسی کو میں آپ کو ایکزامپل دے دوں کہ قرآن کے اندر بعد لوگوں کو خنزیر کہا گیا ہے یا کچھ طرح کچھ کہا گیا تو اب میں بولوں ناؤزباللہ قرآن کے اندر گالی آگئی ہے وہ گالی تو نہیں ہیں وہ ان کو اتا دیا گیا کہ بھئی ایسے لوگوں کی فطرت جو ہوتی وہ یہ ہے تو اسی طریقے سے جو ہوتا ہے اگر کسی کے لیے اسلامی ہسٹری کے اندر حدیث کے اندر کوئی سخت زبان جو ہوتی وہ استعمال ہوئی ہے تو اسے گالی میں نہیں لیا جائے گا وہ وعید کے طور کے اوپر لیا جائے گا وعید سمجھتے ہو کہ وعید کہ ان کے لیے جوتی ہے سخت زبان یا جو ہوتا ہے وہ اس طرح کا کہ جس سے باقی لوگوں کو جو ہوتا وہ سبق حاصل ہو کہ بھئی ان کا تذکرہ اچھے الفاظ میں نہیں ہو رہا کسی کو سور بنا دیا گیا بندر بنا دیا گیا اب آپ بولیں کہ یہ گالی ہے یہ گالی نہیں ہے تو اسی طریقے سے اگر انہوں نے مرزا صاحب نے اپنی کتاب کے اندر کچھ لوگوں کے بارے میں ایسی کوئی چیز لکھ دی ہے کہ جو بظاہر گندہ ورڈ نہیں ہے مطلب کہ جتنا آپ یہ ضرور بغیاء بولتے ہو نا اس کا کیا ترجمہ ہے گالی تو نہیں ہے یہ اگر گالا گالی دینی ہوتی تو وہ لکھتا ہے کہ جناب جوتا یہ کنجر ہیں دلے ہیں کنجر دلے تو نہیں لکھا ہوا ایک لفظ استعمال ہوا ہے اس کا ترجمہ جوتا ہے وہ آپ جو بھی لے لیں بات سمجھ بھائی مفتی صاحب آپ کو آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیے اچھا میں نے جو سوال کیا ہے میرے سوال کا ابھی تک جواب نہیں آیا گالی کے اندر تو آپ متفق ہو گئے ہیں اب آپ کہہ رہے ہیں یہ گالی نہیں ہے مطلب یہ الٹا کر دیا آپ نے ہم کسی کچھ ہوتا ہے جب آپ بولیں گے میں نہیں بولوں گا یہ گلت بات ہے مائک میوٹ کریں یہ گلت بات ہے نا میں آپ کی بات میں بولوں یہ ہاتھ دوگی یہ یار آپ انسان تو نہیں ہے یہ انسانوں والی حرکت تو نہیں ہے یہ تو مرزا کادینی والی حرکت ہے اچھا بات سنیں مائک میوٹ رہے گا میں جب بات کروں گا آپ نہیں بولیں گے یہ قاعدہ بنا لیے نہ ہم نے اچھا پہلے آپ سے میں نے جب پوچھا ہے آپ کہہ رہے ہیں یہ واقعی یہ گالی ہے اب آپ کہہ رہے ہیں یہ گالی نہیں یہ اب آپ کی ان دو باتوں میں سے کونسی بات صحیح ہے اور کونسی گلت ہے مرزا کادینی بھی یہی کرتا تھا وہ کبھی کہتا ہے کہ میں نبی ہوں کبھی کہتا ہے میں نبی نہیں ہوں کبھی کہتا ہے نبوت کا سلسلہ جاری ہے کبھی کہتا ہے نبوت کا سلسلہ جاری نہیں ہے کبھی کہتا ہے جناب میں مسیح ہوں کبھی کہتا ہے میں مسیح نہیں ہوں کبھی کہتا ہے میں امام ایدی ہوں کبھی کہتا ہے میں امام ایدی نہیں ہوں کبھی کہتا ہے میں اللہ ہوں کبھی کہتا ہے میں اللہ نہیں ہوں کبھی کہتا ہے میں خدا کا بیٹا ہوں کبھی کہتا ہے خدا کا بیٹا میں نہیں ہوں یہی کام مردہ قادیانی کرتا تھا اور تم سارے قادیانی بھی یہی کام کرتے ہو تو اب تم لوگوں کی ان دو باتوں میں سے کونسی سچی کونسی جو تھی بھئی تم کہہ رہے ہو کہ یہ گالی ہے ساتھ ہی کہہ رہے ہیں یہ گالی نہیں ہے اب کیا کیا جائے بتائیں سوال تو میں نے یہ کیا تھا دیکھیں بیچ میں بوریں یار جب آپ یہاں تو میرے ساتھ ٹائمز تیہ کر لیں حد ہوگی یہ یار انسانوں کی طرح میں نے آپ کو کہا آپ انسان ہیں ہی نہیں جانوروں سے بھی بدتا رہو تو مقادیانی لوگ کوئی انسانیت نام کی چیز نہیں ہے تم لوگوں میں اچھا میں نے تو یہ سوال کیا تھا کہ یہ سواب ہے کہ گناہ ہے وہ اس کا جواب دیا نہیں اب آپ نے گالی کا انکاری کر دیے آپ نے جو اگلی باتیں کی گئے اس کا جواب میں بات میں دوں گا میں نے لکھ لیے کہ قرآن اور حدیث کے اندر بھی سخت زبانی ہے اور ذریعت البغایہ یہ ان دو موضوعات کے اوپر میں بات میں بات کروں گا ابھی میرے سوال کا جواب مل جائے گا تو اس کے بعد میں آپ جتنی بھی باتیں کرتے جائیں گے میں لکھتا جاؤں گا ان کو میں بات میں ٹاچ کروں گا میں تھرو پر اپر چینل لے کے چلوں گا ٹھیک ہے ایک چیز کا جواب مل جائے پھر دوسری پھر تیسری پھر چوتھی اس طریقے سے یہ ہوتا ہے گفتگو کا طریقہ بسورت دیگر ہو جائے گی وہ لڑائی کے لڑائی کر رہے ہیں یہاں بیاسی بندے بیٹھ کے سن رہے ہیں تو کم از کم ان کو کوئی ایک چیز سیکھنے کو تو ملے نا اس گالنگیوں کے موضوع کے اوپر ایک زبردست قسم کی گفتگو ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو تصویر کے دونوں روخ دیکھنے اور سننے کو مل جائے سمجھ لگی کے نہیں آئی لگی اب میرا سوال نوٹ کر لے ادھر ادھر نہ جائیے گا آپ کہہ رہے ہیں یہ گالی ہیں میرا سوال یہ ہے کہ یہ گالیوں کا گالیاں نکالنے کے اندر سواب ہے کہ گناہ ہے مرزے قادیانی کو اس کا سواب ملا کہ گناہ ملا بس یہ سوال ایک چھوٹا سا چلے آپ باپ بولیں مرزے صاحب کانٹیکس دیکھا جائے گا گالی سے سواب بھی مل سکتا ہے گناہ بھی مل سکتا ہے جس طرح سویڈن کے اندر کسی بندے نے قرآن جلایا تو میں یہ بولوں کہ یہ ولد الزنا ہے یہ کتی کا بچہ ہے تو مرزے سواب ملے گا ٹھیک ہے کانٹیکس دیکھا جاتا ہے کہ میں نے کس کو گالی جوتی نکالی ہے کیوں نکالی جوتی ہوئے تو اگر انہوں میں نکالی ہے ایسے بندوں کو کہ جو شاتم رسول تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے تو بنا اچھا کام کیا ہے کہ نکالی ہے گالی لیکن اگر میں آپ کو ویسے ہی بغیر ہو جا کہ نعوذب اللہ گالی نکال دوں تو مجھے گناہ جوتا ہے وہ ملے گا تو آپ کانٹیکس سمجھیں کہ گالی اچھے کاؤس کے لیے بھی نکالی جا سکتی ہے برے کاؤس کے لیے بھی تیوہ نکالی جا سکتی ہے تو یہ جواب ہے اس کا تینکیو جی بڑی زبردست بات مختصر بات کیا آپ نے اور اچھی بات کی یہ اچھا بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ گالی نکالنے کا سواب بھی ملتا ہے اور گناہ بھی ملتا ہے یہ کانٹیکس دیکھا جائے گا جبکہ مرزا قادیہ نے یہ نہیں کہتا اب حوالہ نوٹ کریں احمد سلطان صاحب حوالہ نوٹ کریں اور اگر آپ کے پاس کتاب ہے تو کتاب آپ کھولنے نہیں ہے تو مجھے کہیں گے میں کھول دوں گا ملفوظات ہے جلد اول ہے صفحہ تین سو اسی ہے مرزا قادیہ نے کہتا ہے کہ اب تو آپ بھی ہمارے ساتھ گالیوں میں شامل ہو گئے بڑا سواب ہے مرزا قادیہ نے تو کہتا ہے یہاں پہ دو باتیں اس نے کینے ہیں ٹھیک ہے جی یہ مولوی عبدالقریم کو وہ کہہ رہا ہے کہ تم بھی اب مجھے گالیوں نکال رہے ہو تو میں بھی چونکہ گالیوں نکالتا ہوں تو گالیوں کے اندر ہم دونوں یہاں بھی شریک ہو گئی ہیں تو گالیوں نکالنا اصل میں سواب کا کام ہوتا ہے اور بڑا بڑا سواب کا کام ہے یہ چھوٹا سواب کا کام بھی نہیں بڑا سواب کا کام ہے وہ چلا یہ ہے سلطان کسی نے نکالا ہے کہ خود یہ ہے نہیں نہیں کسی نے نہیں نکالا اچھا جی چلے میں اپنا بارال بات پوری کروں گا تو بڑا سواب کا کام ہے تم کہہ رہے ہو کہ نہیں کبھی سواب ملتا ہے کبھی گناہ ملتا ہے ایسا نہیں ہے مرزا قادیانی کے نزدیک تو یہ سواب کا کام ہے یہ تو بڑا سواب کا کام ہے گالیاں نکالنا اب بات کر لیتے ہیں قرآن و حدیث میں بھی معذلہ گالیاں لکھیں ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے یہ تو مرزا قادیانی نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے کہ قرآن اور حدیث کے اندر کوئی گالیاں نہیں ہیں اور تم کہہ رہے ہو مرزا کی گالیوں کو چھپانے کے لیے تم اب قرآن دیس کی طرف چل پڑے ہو وہ تم سامنے رہتے تو میں تم سے پھر پوچھتا کہ لاؤ وہ قرآن اور حدیث کی ماذا اللہ استغفالاللہ کونسی گالی ہیں وہ مجھے بتاؤ بلکہ یہ بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی بھی گالیاں ہی کہتا تھا بلکل مرزا بھی کہتا تھا کہ قرآن دیس میں گالیاں لکھی ہوئی ہیں یہ حوالہ لے لیں روحانی خزین جلد تین صفحہ ایک سو پندرہ اور ایک سو سولہ وہ کہتا ہے کہ قرآن شریف جس آباز بلند سے سخت زبانی کی طریق کو استعمال کر رہا ہے ایک غائت درجہ کا غبی اور سخت درجہ کا ندان بھی اس سے بے خبر نہیں رہ سکتا کہ سخت الفاظ جو بصورت ظاہر گندی گالیاں ملوم ہوتی ہیں ہاں وہ اس نے تسلیم کی یہ کہ یہ گندی گالیاں قرآن کے اندر لکھی ہوئیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا یہ حوالہ نہیں تھا وہ چلو پیش کر دیئے اچھا تو ذریعت البغایہ گالی ہے کہ نہیں اس کے اوپر بات کر لیتی ہے یہ لیں جناب پہلے تو یہ سمجھئے کہ ذریعت البغایہ کے بارے میں مردہ غلام قادیانی نے کیا کہا روحانی خضائن جلد پانچ صفحہ پانچ سو سنتالیس ہے اور پانچ سوڑتالیس ہے وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ میری یہ کتابیں جو ہیں تمام مسلمان بڑی محبت اور محدد سے اس کو دیکھتے ہیں اور اس کے معارف سے نفع اٹھاتے ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں اور اس کی دعوت کی تصدیق کرتے ہیں مگر ذریعت البغایہ نے اس کو نہ ہی قبول کیا نہ ہی اس کی تصدیق کی نہ ہی اس کو محبت اور محدد کی نگاہ سے دیکھا اب ذریعت البغایہ کیا ہوتا ہے ذریعت البغایہ کو گوگل کے اندر ابھی جا کے آپ سرچ کر لیں تو میں آپ کو یہ سکرین شیئر کر کے بھی دکھا دیتا ہوں یہ لے جی یہ گوگل ٹرانسلیٹ میں نے کی ہے ذریعت البغایہ تو لکھا ہوا ہے توائفوں کی اولاد ذریعت البغایہ توائفوں کی اولاد ٹھیک ہو گیا توائف یعنی رنڈیاں جو ہوتی ہیں ناچنے والی زناکاری چونکہ کرواتی ہیں تو ان کی جو اولاد سیدھے ایسا اس کا ترجمہ بنتا ہے ذریعت البغایہ کا حرام دے ہو حرامی بچے ولاد الحرام گشتی کے بچے رنڈی کے بچے تو یہ سارے سارے ترجمے بنت سکتے ہیں ذریعت البغایہ کے اب مردہ قادیہ یعنی خود بھی تسلیم کرتا ہے کہ ذریعت البغایہ کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے رنڈی کے بچے گشتی کے بچے بزاری عورتوں کے بچے توائفوں کے بچے روحانی خزائن جلد سولہ صفحہ انچاس کے اوپر اٹھا کے دیکھیں وہ البغایہ کا ترجمہ لکھتا ہے زنانے بزاری یعنی بزاری عورتیں کو بغایہ کہتی ہیں اور ذریعت کا مطلب ہوتا ہے اولاد تو کیا ترجمہ ہوا ذریعت البغایہ یعنی بغایہ کی اولاد یعنی بزاری عورتوں کی اولاد آگے اٹھا کے دیکھیں یہ روحانی خزائن جلد آٹھ ہے صفحہ ایک سو تریسٹھ ہے وہ کہتا ہے ذریعت البغایہ وَنَسْلُ الدجَّال خراب عورتوں اور دجال کی نسل میں سے نہیں ہے وہ خود ترجمہ لکھتا ہے خراب عورتیں ذریعت البغایہ خراب عورتوں کی اولاد خراب عورتوں کی اولاد پھر آگے وہ روحانی خزائن جلد سولہ صفحہ تین سو اکتر کے اوپر کہتا ہے البغایہ زنہ زانیا البغایہ کا مطلب ہوتا ہے زنہ زانیا فارسی کے اندر اس نے ترجمہ لکھا ہے یعنی زانی عورتیں تو ذریعت البغایہ کا مطلب کیا ہوا زانی عورتوں کی اولاد پھر دیکھ لو روحانی خزائن جلد سولہ صفحہ چار سو چھبیس ہے البغایہ کا ترجمہ اس نے لکھا ہے کہ زنانے فاسقہ تو ذریعت البغایہ کا مطلب کیا ہوا فاسقہ عورتوں کی اولاد روحانی خزائن جلد سولہ صفحہ چار سو اٹھائیس البغیہ کا ترجمہ وہ لکھتا ہے زن فاہشہ فاہشہ عورتوں کی اولاد ذریعت البغایہ فاہشہ عورتوں کی اولاد روحانی خزائن جلد سولہ صفحہ تین سو اکتر البغایہ زن ہائے زانیا ٹھیک ہے روحانی خزائن جلد سولہ صفحہ چار سو اکتیس البغایہ زنانے فاہشہ البغایہ زنانے فاہشہ البغایہ یعنی ایک صفحے کے اوپر تین دفعہ اس نے لکھا ہے کہ فاہشہ عورتیں روحانی خزائن جلد سولہ صفحہ چار سو سنتیس کے اوپر بھی البغایہ کا ترجمہ لکھا ہوا ہے زنانے فاہشہ تو اب یہ اتنے حوالے دینے کے بعد خود یہ زریعت البغایہ کا ترجمہ امنے قادیانی کتابوں سے آپ کو دکھایا ہے اور گوگل سے بھی دکھایا ہے کہ توائفوں کی عورت رنڈیوں کے بچے گشتنگوں کے بچے توائفوں کی اولاد زریعت البغایہ کا مطلب بنتا ہے گوگل نے بتایا تھا تو مرزا کا یعنی یہ گالیاں دے رہے اور یہ ابھی حوالے شاہد بھائی انہیں بھی دکھائے یہ دیکھئے روحانی خزائن جلد نو سفہ اکتیس کے اوپر وہ کہتا ہے ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جاوے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور حلال زیادہ نہیں روحانی خزائن جلد چودہ سفہ ترپن کے اوپر وہ کہتا ہے دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتنگوں سے بڑھ گئی ہیں روحانی خزائن جلد چودہ سفہ اسی کے اوپر مرزے قادیانی سے کسی نے پوچھ لیا تھا کہ تو گالیاں کیوں دیتا ہے لوگوں کو تو مرزے قادیانی نے کہا کیوں کہ یہ مجھے گالیاں دیتے ہیں اس وجہ سے میں ان کو گالیاں دیتا ہوں تو وہ سب پر سابین کا لفظ استعمال کرتا ہے وہ کہتا ہے میں گالیاں دینے والوں کی گالیاں اس کے موں کی طرف واپس لٹا دیتا ہوں تو ہم جو کہتے ہیں مرزا صاب صاب کا لفظ ہم نے یہاں سے لیے دوحان نخذین جلد چودہ صفہ سی صاب کا مطلب ہوتا ہے گالیاں دینے والا تو اس لئے ہم مرزا قادیانی کو صاب کہتے ہیں کیونکہ مرزا نے خود تسلیم کیا ہے کہ میں صاب ہوں گالی گلوچ کرنے والا ہوں گالیاں دینے والا ہوں سمجھائی کہ نہیں تو مرزا قادیانی یہ جو گالیاں مسلمنوں کو دیتا تھا عیسائیوں کو نہیں دیتا تھا اور مسلمنوں کو گالیاں دیتا تھا اس کا حوالہ لے لیں جناب روحانی خزین جلد پندرہ صفحہ ایک سو ساٹھ تریاکل قلوب مرزا قادیانی کہتا ہے اب اے مسلمنوں اگر تمہیں کچھ غیرت ہے اے مسلمنوں اے مسلمن ایسا یوں نہیں کہا اس نے اے یودیوں نہیں کہا اے مسلمنوں اگر تمہیں کچھ غیرت ہے اور اگر کچھ حیاء ہو تو آئندہ گالیاں دینا اور کافر کہنا مقوف کر کے یہ تماشا دیکھو تو یہ مسلمان مرزا قادیانی کو گالیاں دیا کرتے تھے تو وہ ہی گالیاں مرزا قادیانی اٹھا کے مسلمنوں کی طرح واپس کر دیتا تھا جس کا اور وہ کہتا ہے کہ یہ گالیاں مسلمان جو دیتے ہیں میں وہ گالیاں اٹھا کے مسلمانوں کی طرف ہی واپس پھینک دیتا ہوں سمجھ ہے کہ نہیں تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب گالیاں جو ہوتی ہیں وہ تو دیتا تھا کافروں کو دیتا تھا تو فلان کو دیتا تھا تو فلان وائی مسلمانوں کو گالیاں دیتا تھا اور یہ دیکھئے یہ جناب روحانک ذہن جلد نو صفح اکتیس کے اوپر وہ کہہ رہا ہے کہ بے شک وہ ولد الحلال اور نیک ذات نہیں ہوگا یہاں پر بھی وہ حرامی حرامی کہہ رہے ہیں روحانک ذہن جلد نو صفح بتیس کے اوپر کہتا ہے ورنہ حرام زادہ کی یہی نشانی ہے کہ سیدھی راہ اختیار نہ کرے اور ظلم اور نائنصاف کی راہوں سے پیار کرتا ہے نہ ہم کسی کو ولد الحرام کہتے ہیں نہ حرام زادہ کہتے لو ساتھ انکار بھی کر رہے ہیں ہم تو کسی کو نہیں کہتے ولد الحرام اور حرام زادہ نہیں کہتے اور ساتھ کہے بھی رہے ہیں یہ تب مرزے قادیانی کا طریقہ کار کہ وہ جو گناہ کرتا تھا ساتھ اس کا انکار بھی کر دیتا تھا نہیں میں نے تو کی نہیں میں نے کی ابھی یہ جو قادیانی بیٹھا تھا تو وہ وہ بھی یہ کر رہا تھا وہ کہہ رہا کہ نہیں مرزے نے یہ گالیاں دی بھی یہ ساتھ ہی کہتا نہیں اس نے گالیاں نہیں دی اچھا اب میں آپ کو بتاؤں کہ مرزا قادیانی خود تسلیم کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جب بندے کا دل بگڑ جاتا ہے تو زبان بھی ساتھ بگڑ جاتی ہے جب دل بگڑتا ہے تو زبان بھی ساتھ بگڑی جاتی ہے تو یہ بگڑے دل کی علامت تھی کہ وہ گالیاں نکالتا تھا زبان سے نکالتا تھا نا بھئی زبان تو تب ہی بگڑی کہ جب دل بگڑا تھا تو مرد قادیانی کا اصل میں دل بگڑا ہوا تھا یہ بگڑے دل کی علامت ہے قرآن پاک نے واضح طور پہ جناب منع کیا گالیاں نکالنے سے اور منع کیا ان لوگوں کو گالیاں نکالنے سے جو لوگوں کے پیشوا ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں جن کو خدای پلٹ کے تمہارے سچوں کو گالیاں دیں گے دیکھئے سورہ الانام آیت نمبر 108 ٹھیک ہے سورہ البکرہ آیت نمبر 83 اللہ پاک کیا فرماتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَ اور لوگوں سے اچھی بات کہو اچھی بات کہو اور پھر آگے جناب سورہ آل عمران آیت 134 134 کے اندر اللہ کیا فرمات ہے وَالْقَازِ مِنَا وہ جو میں جب عزت موسیٰ قازم کے مزار پر آزر ہوا تھا تو اس وقت میں نے یہ بتایا تھا آپ کو قازم گصہ پینے والے کو کہتے ہیں اور یہ انہی گصہ پینے والوں کی یہ آیت ہے وَالْقَازِ مِنَا الْغَيْزَةِ وَالْآَا فِي نَا عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اللہ کیا فرماتا ہے اور گصہ پینے والے اور لوگوں سے در گزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں اللہ کے محبوب ہیں محسنین احسان کرنے والے اور یہ گصہ پینے والے یہ قازمین اور یہ غیز و غضب سے دور رہنے والے اور لوگوں کو نفع پچانے والے اور یہ تو اللہ کے دوست ہے ولی ہے اور مرزا قادیانی بھی اس چیز کو تسلیم کرتا ہے روحانی خزین جلد گیارہ صفحہ پچپن کے اوپر وہ کہتا ہے لوگوں سے لطف کے ساتھ پیش آ اور ان پر رحم کر وہ کہتا ہے یہ مجھے وہی نازل ہوئی یہ کہتا ہے یہ مجھے وہی نازل ہوئی ہے کہ میرے خدا یلاش نے مجھے کہا ہے لوگوں سے لطف کے ساتھ پیش آ اور ان پر رحم کر اب بتائیے کہ مرزا قادیانی نے اپنے خدا یلاش کی بات کو بھی تسلیم نہیں کیا انکار کر دیا حالانکہ یلاش اس کو کہہ بھی رہا تھا کہ لوگوں کے ساتھ لطف سے پیش آ اور ان پر رحم کر لیکن مرزا قادیانی تو گالیاں نکالتا تھا اتنی گندی گندی زبان اس نے استعمال کی اتنی گندی میں آپ کو مرزے کی ایک ہزار سے زیادہ گالیاں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں مرزے قادیانی کی گالیاں ہمارے جو افیشل ہمارا فورم ہے ختم نبوت فورم کو وہ مضمون آپ کو مل جائیں گے بہت سے دوستوں نے وہ مضمون لگائے ہوئے مرزے کی گالیوں کے اوپر ایک ہزار سے گالیاں سمجھ جائیں کہ نہیں یہ میں آپ کو یہ دکھا بھی دیتا ہوں اللہ اللہ یہ لیں جی یہ آجز کا جو فورم ہے ختم نبوت فورم اس کے اوپر آپ یہ نظر دیکھ لیں بقایات تفصیلی آپ وہاں پڑ لیجئے گا تو وہاں پہ آپ کو تفصیلات مل جائیں گے مفسی صاحب کیمرہ ابھی تک بند ہے یہ دیکھئے فورم کے اوپر یہ مفتیم بشر شاہ کا یہ لگا ہوا ہے جناب مضمون یہ جو پوسٹر میں نے بنایا ہے تو وہ بھی آپ کو یہاں پر نظر آ جائے گا اس کے علاوہ یہ محمد ابوبکر صدیق صاحب نے ایک مضمون لگایا ہے بڑا زبرد عنوان رکھ ہے انہوں نے مرزا قادیانی کی گالیاں ٹھیک ہے یہ یہ دیکھیں انہوں نے لسٹ وار یہ آگے حوالے بھی یہ سارے مرزے کی گالیاں انہوں نے لسٹیں بنا بنا کے یہ رکھی ہوئی ہیں ایک ہزار سے زیادہ گالیاں بھئی ایک ہزار سے زیادہ گالیاں یہ دیکھیں یہ پوری لسٹیں آپ کو ملیں گے پھر آگے زیارسول نے بھی کام کیا ہوئے یہ دیکھیں یہ سارا دیکھ رہے ہیں آپ نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ آگے دوسرا صفحہ نمبر دو کے اوپر چلے جائیں یہ دیکھیں یہ ساری یہ گالیاں نظر آ رہی ہیں یہ سب گالیوں کی لسٹیں ہیں مرزے کی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مرزا قادیانی ایک بد کردار جاہل اور جناب ایک بالکل فضول سا انسان تھا شرافت نیک نیتی نیک پنی نیکی دور دور بھی مرزے کے قریب سے گزری بھی نہیں گزری نہیں دور سے بھی نہیں گزری قریب سے گزرنا تو بڑی دور کی بات دور سے بھی نیکی جو ہے نا مرزے سے نہیں گزری ہاں تو پہلے تو مرزے قادیانی کو ایک شریف انسان تو ثابت کر لو بکایا اس کے جو دعویٰ جاتے ہیں میں یہ ہوں میں یہ ہوں وہ بعض میں دیکھیں گے پہلے اس کو ایک شریف انسان تو ثابت کر لو اگر اگر قادیانی مربی احمد سلطان اگر سچا ہوتا تو یہاں ٹک کے مارا مقابلہ کرتا اور جواب دیتا اور مرزے قادیانی کو ایک سچا انسان ثابت تھا بگا کیوں بگ ہے ان قادیانی کا باغ نامدان سے یہ چیز ثابت کرتا کہ مولوی جو کہتے بلکل ٹھیک ہے ان کے پاس مولویوں کے دیئے اعتراضات کے اور دلائل کے جواب بلکل نہیں ہے میں نے اپنی بات کمپلیٹ کر لیا ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر شاہد جی اسلام علیکم وعلیکم السلام مکیل مفتی زائد صاحب بھی آئے ہوئے السلام علیکم مفتی صاحب مذہب مفتی صاحب بات کر رہے تو آپ کی اسلام کا جواب تھوڑا لیٹ ہوا کیسے آپ ٹھیک ہیں شاہد بھئی الحمدللہ دیگر دوست بھی ٹھیک ہے جی الحمدللہ کبلا مباشر صاحب آپ بھی ٹھیک جی جی زائد بھئی اللہ کا شکر ہے فضل الحمدللہ ماشر میں نے وہ سلام کیا تھا جب احمد سلطان نے جواب مکمل کیا اور آپ ابھی بولے نہیں تھے آپ سے پہلے اسلام کیا تھا میں نے تو وہ ساتھ ہی کسی نے مائیک میں اٹھ کر دیا اتنی میں سلطان اتر گیا نیچے بیعت کرنے والا بندہ آپ لوگوں نے پکڑا ہوا میں اس سے پوچھ تلوں بھی میری بیعت کہاں گئی اس بیری نہیں مان دے اس سلام علیکم عمد اللہ مجھے مجھے سام معذرت میں نے مائیک میوٹ کیا تھا مجھے آپ کی ارڈی کا نام چینج مجھے پتا نہیں تھا مجھے لگا کچھ اور ہیں تو ماذرت میں نے میری طرح میوٹ ہوا تھا میں ماذرت کرتا ہوں اس کو بات کوئی نہیں آنی تھی بس میں اس کو وہی بات پوچھ دوسرے دن بات تو دوسرے دن ہی توڑ دی تھی اس میں سوچ رہا تھا کہ آج چلے اس میں پوچھو تو صحیح کیا تیرا معاملہ ہے تو ایک دن بات کر ایک دن مکر جاتا ہے تو اگر وہ نیچے بیٹھا اس کو لیں کال پہ نہیں مفتی صاحب نیچے نہیں ہے میں یہاں پہ ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں مفتی مبشی شاہ مجود ہے مفتی صاحب آپ کی اجازت ہے شاہد بھئی ایک من ذرا مفتی زین العابدین شاہ صاحب آئے تھے تو ان سے تو یہ مسئلہ پوچھ لیا تھا اور مفتی عبد الرحمن صاحب تھے تو ان سے بھی یہ مسئلہ پوچھ لیتے ہیں تاکہ ریکارڈنگ کے اندر یہ چیزیں آج ہیں مفتی صاحب میں ایک مسئلہ آپ سے پوچھ رہا ہوں وہ یہ ہے شریعت اس کے متعلق کیا کہتی ہے کہ ایک شخص وہ کہتا ہے کہ دیکھو جی میں نہ صرف قادیانیوں کو فسانے کے لیے یہ عقیدہ بنا رہا ہوں کہ حضرت دینے کوئی نہیں آنا بلکل اور مرز قادیانی نے نبوت کا کوئی دعویٰ نہیں کیا تھا اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ حرکتیں سامنے آئی ہیں جیسے کوئی بندہ گالی دیتا ہے اس کو تو وہ وہی بندہ وہ آگے سے کہتا ہے یہ تو اپنی نبی کی سنت کے اوپر عمل کر رہا تو فردن فردن یا کلی طور پہ آپ ایسے قائل کے متعلق شریعت کا حکم بتائیں ایسا ہوئے چھوڑ دیں آپ شریعت کا حکم بتائیں دیکھیں اگر تو جیسے آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص عقیدہ ہی بنا لیتا ہے یعنی اپنا بھی اس کا یہی کونسپٹ ہے کہ تھوڑا سا سکم رہ گیا تاکہ مسئلے کی وضاحت ہو جائے وہ نہ صرف یہ تنہائیوں کے اندر یہ عقیدہ رکھے بلکہ اوپن پلیڈ فارم کے اندر جب جیسے ابھی یہاں ساٹھ مندے بیٹھ کے سن رہے ہیں ایک شاہد بھائی بلفرد یہ عقیدہ دے دیتے ہیں تو دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اگر تو یہ کسی فرد واحد کا معاملہ ہوا ہے تو پھر جب تک اس کی پوری بات یا اس کی شخصی وضاحت نہ لے لی جائے فرد پر تو حکم شریح نہیں آئد کیا جا سکتا ہاں ایسا ہے کہ جو بندہ یہ عقیدہ بنا لے جیسے جس کو مطلب آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں اب اگر کوئی بندہ عقیدہ بھی یہی بنا لیتا ہے کہ اس کا اپنا بھی یہی عقیدہ ہو کہ حضرت عیسی علیہ فوت ہو چکے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی سمجھے کہ مرزا قادیانی نے دعوی نبوت صلح سے کیا ہی نہیں فرق کر رہا بات میں دو مختلف ایک پہلو یہ ہے کہ صورت واقعی کیا ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ کسی کو صرف چپ کروانے کے لیے وقت سوال کر رہا ہے اگر تو سوال کی حد تک بات ہے کوئی مناظر ایسی بات کرتا ہے تو پھر تو اس کی کسی حد نہ کہہ سکتے ہیں ایک پنترہ ہوتا ہے مناظرے کا لیکن اگر کوئی بندہ عقیدہ بھی یہی بنا لے تو اب آپ مجھے بتا دیں کہ وہ پھر کسی بنیاد پر مرزا قادیانی کو کافر کہے گا جب وہ یہ کہے گا کہ مرزے نے دعوی نبوت ہی نہیں کیا حقیقت میں بھی وہ یہی عقیدہ رکھے گا تو پھر وہ مرزا قادیانی پر لانت تو نانا ڈالے یا اس کو کافر تو نہ کہے تو اگر اسے کافر کہنا ہے تو پھر ماننا پڑے گا اس نے کفر کیا ہے کفر کے بغیر کوئی بندہ کافر نہیں ہو سکتا ہاں اگر وہ صرف صاحب ہی ہوتا ہے کیونکہ اردو میں کون سا کت لفظ کی ریائت ہوتی ہے لیکن آپ کا مقصد ہوتا ہے وہ سین الیف والا صاحب ہوتا ہے تو ٹوٹل وہ چیز عرف سے ہٹ کے ہوتی ہے اس کے باوجود آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ خیال ہے تو اس طرح اگر کوئی چیز مطلب چھپا کر اپنی ذہن میں جو بات ہے وہ چھپا کر ظاہر کچھ اور کرتا ہے صرف مناظرے کی خاطر اس پر تو حکم شریع نہیں ہے لیکن عقیدہ یہ بنا دینا یہ یقینا خطرناک ہے اور جو مرزید کے خلاف ہم بات کرتے ہیں وہ پھر وہ الٹا ان کے جی جی جزا کر میں نے دو طرح فرق کیا کہ ایک تو کراس کوئیشن کے طور پر مناظرانہ طور پر اس پہ حکم نہیں لگے جب تک اس کی پوری تفصیل نہ پوچھ لی جائے کہ پہلے کیا بات چل رہی تھی کس طرح بات ہوئی اور دوسرا یہ ہے کہ پکا پکا اپنا قیدہ ہی اس طرح بنا لی نا یہ تو سیدھ سیدھ گم رہی جی ٹھیک ہوگئے میں مائک میوٹ کر رہا ہوں مدو گیرہ بھی کرنا صدر کا ٹائم ہے تو آپ صاحبان بات کیا پھنی اچھا محفی صاحب میں ایک بات کروں گا صبح فجر بھی پڑھانی جی شاید بھئی آپ کریں بات اچھا میں کافی دنوں سے آنی رہا تھا براد پر اصل میں نہ ہوتا یہ شاید بھئی سارا دن یہاں مصروفیت ہوتی ہے کام کی اور مطلب صبح فجر کی نماز کے لیے پھر میں اٹھ نہیں پاتا اگر میں بہت زیادہ لیٹ بیٹھ رو براد پر اٹھ بھی جاؤں تو فجر کے بعد دوبارہ سونا پڑتا ہے تو چونکہ ایسا سلسلہ یہاں مطلب آئی تو جیسے میں کچھ ایزی ہوں صبح دوسرے امام صاحب ہیں ان کی فجر پڑھانے کی ڈیوٹی ہے لیکن بہرحال پڑھنی تو مہنے بھی ہے اصل لیے پھر میں آپ کی براد پر بہت کم آ پاتا ہوں جب کبھی آتا ہوں تو وہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں ہولی سپیرٹ صاحب وہ پھر میں درمیان میں انٹریکٹ نہیں کرتا ان کی گفتگو ماشاءاللہ بہترین ہوتی ہے انگلیش کے اندر مختی صاحب ایسا چل رہا ہوتا جس میں ہمارا ایسا لینا نہیں بنتا ہوتا صحیح صرف سیٹرڈے کو تھوڑا سا ٹائم نکال لیے گا ٹھیک ہے سیٹرڈے کو میں جتنے بھی ہمارے پاس مفتیان صاحب ہیں میں ان کو دعوی دیتا ہوں کہ سیٹرڈے کو ایک ایسی براد چلانی ہے جو کہ مرزے تشریف قرآن بانٹ رہے ہیں اور ان کو پڑھنا چاہیے یا نہیں تو اس سلسلے میں ایک براد سپیشر رکھی ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ مرزیوں نے قرآن شریف پر جو تجل کیا ایسا کہ اس کو ٹائملی سٹارٹ کر لیجئے گا مگر بات کر لیں شاہد بھئی یہ ایک راجہ صاحب نیچے کہہ رہے ہیں کہ مجھے کال پہ لیں نہیں یا رہنے تو میں نہیں لینا اچھا ایک سیکنڈ کا پوائنٹ آگی نہیں جس راستے پہ جانا نہیں ہے میں وہ کبھی نہیں پہ ایک میرا بھی قیسٹن دار باری بھی ملی چلیں آپ کی براؤڈ اے جی صاحب یہ ہماری براؤڈ ہے آپ کی براؤڈ نہیں ہے لیکن میں چیزیں دیکھ جو ہے فیصلہ کیا وہی میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا تھا کہ جو اپنے ابے سے اگے جاتا ہے مجھے وہ بندہ اچھا نہیں لگتا ٹھیک ہے چاہے وہ میرا سگا بھائی کیوں نہ ہو مفتی مفتی صاحب دی وجہ تو چپ پا جتے پتا لگ دا ساڑھے مفتی صاحب آن دی گستا ہی کرے گ نی 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 شاہد بھائی تنگ آن گ جتے پتا لگ گ ایس شرافت ایس چپ کی تے دی نی چپ کر گ جو عزت ایس جی ایک میری گال لے گ نہیں اسی حضرت ایس سال آن دا جڑا اینا نے جڑا قائد جڑی گل آن سون دے نی اگر گستا کیا تہلے میں تیرا میرا لیول نہیں کتا نہیں سی پوچھ دا تینو کتا نہیں سی پوچھ سمجھ جائی نا دو چڑ بندے جان لگ سوڑا جائی ساٹھی وجہ سوڑا لگ سوڑا سمجھ جائی انہ براڈان نے اتھ جا کے تم منافکار چوب کر کے بیان سائیں اے تو دیو کہتا نے لکھ دی لانت ہے جو مسلمان تھے بغیر مرزائیاں دی چھوڑ دیو جا کے بغیر تو تسی اے تو دیو کاتانے کنجرو اے سننا چاندے سو مرکلو لکھ دی لانت تو جائی مسلمان ہوتے جا کے بندہ سنگ جا کے گستاہیاں سنو جا کے لکھ دی لانت ہے جو مسلمان تھے بے غیرت انسان تیرے لیول چھتے میرے لیول تیری جتیری نوک تے رکھنا وہاں دنکیری چھوڑ رکھنا وہاں شاہد پھئی ساڑے منافق میرا ایک سوال مفتی صاحب چلے جانگے خیر سر میں میں سوال کر لیں مفتی صاحب ایک اعواز نائم دی لگ رہی ہے نائم بہت بر آدمی روز بہت ساہم پڑھلے ہندہ ساہم ساہم میرا نمبر بھی لڑا نائم صاحب مجھ ساہم ساہم ایک ایڈی تو بولی جا رہے ہیں نائم صاحب میرا سوال مطلب میری جڑی آئیڈی لگی ہو یہ نائم تری واز بہت مٹھی ہے تی 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 نائم مٹھی چھو ری ہیں بہت دو نمبر آدمی یار ایک بندری وجہ تو سارے کمنٹ باندھ نہ کرو پلیز آچھا مفتی صاحب مفتی صاحب مفتی میرا سوال تو سن لو سر جی سرکار تو سوال کرو میری آئیڈی دے ایک لفظ لکھ ہے شاید ایک میڈ واستہ مفتی صاحب وضو کر رہے بڑا کرو ایک سیکنڈ واسطے تاکہ مفتی صاحب نظر آجا گئے ایک بندری وجہ تو ساری پوری محفل حراب کر دیں شایئے چھپ کر ایک مفتی صاحب سوال کر رہے سیکھ تھوڑا چھوٹا بڑی زرگان دا اس دے اوٹھے لکھے سار کادیانی میں نظر آرہا اینک لائی یہ تا بھی نہیں نظر آرہا اے دا مطلب اے بند ہے جی کادیانی جڑا ہے مسلمان نہیں کافر ہے جی ایک قانون ہے ملیشیا دے اندر اچھا ہاں جی اے بلکل اپنا شاید بھائی بھائی تے نا کوئی آگے دس رہے سی دی اے 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 اس کانی دا لبیل باب اے 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 تو لائے نہیں اے مسلمان انہیں چھوٹ بولے سی گوگل تے جڑا کہنے دا مطلب اے سر کہ اے بیس تو لائے بائیس پچیس ہزار اے کادیانی مرضی احمدی اتھے پہنے جنہیں اسائلم لے ہوئے یونائٹیڈ نیشن دے اندر اے پاکستان تو آ جاندے نے اتھے جیل کر دے اٹھ دس مینے پھر اس تو بعد انہوں اسائلم کارڈ مل جاندہ تھے اتھے رہے رہے دنے کوئی دس سال تو رہے رہے کوئی ویس پچھلے آفتے تو مطلب کچھ خیال پہ ہے کہ اے جدو اتھے رن دینے اپنے آپ نان مسلم ڈیکلیئر کر دینے کہ میں نان مسلم ہوں انا دے قانون دے مطابق اے نان مسلم نہیں ٹھیک ہے سر جی جی پھر اے جس طرح اسائلم لینو آس سے بار نکل دینے جا اگے جان دینے اتھے آپ نان مسلم ڈیکلیئر کر دینے میرا سوال اے ہے چاہے میں فیک کر چاہے سچ کر جس طرح ہندو ہے اس دے بار لکھ منا لوں شرعی عدالت ہے چھوٹی عدالت ہے کازی دی عدالت اس طرح کر تین نے نان مسلم ڈیکلیئر کر کے دست سال بار بار سال دوستو بعد آکے مطلب جب انگلینڈ پوچھ جان دینے کنیڈ پوچھ جان دینے میرکا پوچھ جان اے پھر اپنے مسلم پھر ایک دفعہ ایک بندہ جڑا ہے وہ تبلیغ کر رہے ایسی مرضی اے ایٹی تھری دی گالے نائیٹین ایٹی تھری دی تین نے پھاڑ لیا عدالت نے سزا دی جیل چھے انہیں عدالت جڑا اپیل کر دی تی انہیں کیا جی تو اڈے قانون دے مطابق مطلب آپ دس سال بارہ سال پندرہ سال غیر مسلم کنسی کر دینے پیپر سائن کر دینے پھر انہ پاکستان دے اندر کی مسئلہ اپنے اپنے نان مسلم ڈیکلیئر کرنے چھے سب تو پہلے تھا میری آئیڈی کرو نو وڈی درہ شاید صاحب کرو جی دو جی مطلب مانا دے سارے سوال بھی پوچھلا اندر فالو فی نہیں کر دے مفتی صاحب بہت پرانا کتا ہے اچھا جی اچھا شاید بھائی پتا نہیں کی گا لے ایک دن فالو کر کے نا آگلے دن تک دے نہیں فالو بیک آیا نہیں چلو آن فالو کر دے مفتی صاحب اینی میند کری دی کم سے کم کوئی دبل ٹیپ دے پیسے نہیں مل دے کم سے کم دبل ٹیپ دے کر دے کرو ظالم اچھا مفتی صاحب جو میری آئیڈیا فالو کروا دے ہو تاکہ میں لائی آسکا اچھا گزارش ہے دیکھو میں مطلب صرف اور صرف ایک سمجھ لو کہ افتاد منصب دی اسی اتنا جواب دے آگا کتا نظر تاثب دے کسی آئیس ٹیم کادیانی دی خلاب بیٹھے آئیس شیز نو زن چکڑ کے دیکھو او بندہ جیڑا بار بار اپنا ضمیر تبدیل کر رہے پہچان نہیں ضمیر ایک پہچان ظاہری ایک زمیر مافی زمیر جیڑا ظاہر او دی تگالی چھاڑ دے ہو نا جیڑا بندہ کہہ رہے ہے نا کہ میں مجبورا پریشانا منو سالم چاہی دے او اپنا زمیر تبدیل کر رہے جنیا سلطان قادیانی انو پاکستان چنے کسے ملک چنے جن نار لی فین انو پاکستان چے چووی قینٹ جنا ایک متعلقہ تھانے دے ایسے چو جڑا ہے او انہ دی نگرانی کر رہے ہیں انہ دے کورو دا پرسنل نمبر ہے ٹھیک ہے جنہ چاند دینے راتے کال کر کے پلیس پواہ کے جڑے مسلمان دے لگرے چکوارے ہیں انہ لوکانو اس قدر جناب سولتا دیتی ہیں گئیانے پھر اس سے باوجود چوٹ بول کے کہیں دے انہ جی سانو سالم چاہی رہے ہیں انہ جڑا بندہ اپنا ضمیر تبدیل کر رہے ہیں نا یعنی انہوں پتا ہے میں انہوں کوئی مسئلہ نہیں کوئی دکھ تکلیف نہیں کوئی سوئی نہیں چھو بھی کس نے چونڈی تک نہیں وڈی وہ باہر کلیر کر لیا یورپ جا کے کہ جی میں مسلمان مطلب اپنی ایک جگہ تے ہور شخصی تے دوسری جگہ تے ہور شخصی تے اپنا ایک جگہ تے ایمان ہور ظاہر کیتا ہے دوسری جگہ تے ہور ظاہر کیتا ہے بندہ ایک نو طریق یا گھرگٹ جی رنگ بدل رہی تو پتھوڑی ہور رنگ بوتی ہور رنگ چھانت ہور رنگ میت ہور رنگ تے یہ گھرگٹ جی گھٹر چی ڈگی ہوئی ہے کادی آنی کدی بھی ماندہ سچا نہیں ہو سکدا ایک گال زینج رکھ لو ماندہ سچا ہوئے نا تے جو دے دل وے چاہ مو چم یو جڑی گالوں دل چاہ نا منافقت نہیں رکھ دا او کسی تو نہیں نا مطلب کی رازی ان جی میں تھوڑی دیر پہ لئی آپ پس بیچ من ڈی لڑ پہ نا من سہی گالوں پوچھو تو من انہیں دن آباد آئے من پتا ہی نہیں تڑھ چالدہ کی پہ آئے گالباد ہو سکھ دا میرے کرنی پہ ہو لیکن میں نہیں پتا کیس بندے دا کی مسئلہ ہیں لیکن مسلمان باوجود دا کہ سوشل میڈیا دے بیٹھے ایک دجھے دن آر لڑ رہے ہیں اے کی ہے اے سچے ہون دی دلیل ایک مطلب گال پوری کر دی اے کی ہے اس گال دی علامت ہو یہ دی دل جو کوش ہے نہیں منافق نہیں جب کہ کادیانی آپ پس بیچ مثال لوری گروپ انہو جناب بشیر گروپ جڑا ہے اے کافر کہن دا ہے ٹھیک ہے اندر کھاتے لیکن لوگ کان دے سامنے نہیں کہن دے تسی پوچھ لوری گروپ دے بار تڑکی فتوہ ہے اے کہن گے تسی دو بندیاں دے بار داز دے تسی وابی دے بار داز دے یعنی گل بدلن دی کوشش کرن گے کدی بھی یہ مو انہی کہن گے کہ لوری گروپ کافر ہے حالانکہ اندرون نے کھاتا اے ایک دوسرے نو مارن تے جان دینے انہ دیا عبادت گاما سو کال جڑیاں نے انہ بند کروان دے جناب کوشش کر دینے ٹھیک ہے اے کتے دا دا ویرے جو کتا کتے دا ویری ہندے نا اے لوری گروپ جڑا ہے اور دو جڑے گروپ دا ویری ہے لیکن اے کیے بھی آپ دی ایک ساخ بال رکھانا آستے ساڑے مسلمانہ دے سامنے اے شوکران گے بھی آپ متحد ہیں حالان کہنا دے آپ پیر پیر تختلاف نے تو عرض کرنے مقصد ہے کہ تسی مسلمانہ دے معاملات نو قادیانیہ دے معاملات تکیاس نہ کرو اگر ایک مسلمان جڑا پاکستان جو مسلمان یورپ مسلمان ہیں انہوں کتے جا کے قیان دی لوڑنی پہنڈی بھی میں چوڑا کدی سنے مسلمان نے کیا میں چوڑا یعنی کہ میرا کوہور مذہب ہے میں کب مثلا مرزہی یا محفلانہ لہذا میں نو ویزہ دے جو کدی انہیں چوڑا پاندہ ہزار نہیں کی تا انہیں جدوں مطلب مسلمان سچا ہے مسلمان کدی چوٹا نہیں ہو سکتا اوہ دا مان سچا ہے اوہ دے ٹیٹ دے اندر کوئی چوٹ نہیں کوئی دو نمبری نہیں کادیانی جڑا ہے چونکہ بنیاد ہی چوٹ دے ہوتے ہیں مرزہ کادیانی ایک پاس کہنے ہے جی میں نبی ہوں دجھے پاس کہنے دو متزاد دعوے کوئی وقت جڑا بندہ کر رہے ہے اپنے چوٹا بھی کہہ رہے ہے اپنے نبی بھی کہہ رہے ہے ایک ٹائم کہا دیں دا میں نبی چوٹ بھول لیا ایک ٹائم کہا دیں دا لوگ کی چوٹ نے جڑے میرے منصوب کر دیں مطلب سانو سمجھ نہیں آن پوٹ کیے تھی صد کیے جنہوں اس طرح دے دو نمبر آدمی دی تسی پیار بھی کرنی ہے جیدہ نمبر ہی ہے کوئی نہیں جیدی سمت ہی کوئی نہیں پھر تسی بھی اہو کشی بڑھ نائیم نے جان کے سوال کی تا میں پتہ اللہ گیا مفتی صاحب جنا بیشتے بولی جان بولی جان تو میں زیادہ نہیں بولنا ہمیں چھوٹ پون لگ مفتی صاحب نون پائی نا سوال سوال ہونا دا کوئی تی اے جی صاحب اے جی صاحب نون چھڑی نون نو چھوٹا رہن جی جان میں چھوٹا سوال کریں گا ایچھے مران پوچھتا کریں گا ہا بچے کامتے چھوٹی ہوگئی بلکل دو حرفی سوال ہوئے گا مفتی صاحب میں آئی مفتی صاحب کرو مفتی صاحب چلو جی پچھو جی سوال مفتی صاحب میں میرا تلق مسیحی خاندار نالے ٹھیک ہے میں مسیحی ہاں اور میرا سوال دورانے مقالمہ یعنی کہ میں ردے کانیان یہ سارے اپنے مسئل پائیان دے نال میں کر رہے ہیں کافی دیت ہوں اور دورانے مقالمہ دورانے مناظرہ دیبیٹ دے دوران اگر مزئی مسیحی لوگان دے کابرین دے بہت زیادہ چرب زبانی اور گستاخیاں حد تو زیادہ کرن ہر بندے دیو وقری وقری برداشت دن دیئے دورانے مقالمہ اگر کوئی مسیحی جواب بن ریٹیلی ایٹری مسلمان دے کسی اکابرین دے خلاف کوئی جسارت گستاخی کر بیٹھن دے او ارادہ تن نہ ہوئے بلکہ جذبات دے بہاؤدے بیچھو جاوے او دے بارے تڑا کی یعنی کہ او دے بارے تجھ کی اکھ ہوئے سی سوکھا کر کے نا دو بارہ کھان دو بارہ کھان نہیں کر اچھا ٹھیک ہو گیا گزارش یہ بے کہ اسی مسیحی لوگ جگہ نا کافی انہ ناظر انہ دنے رد دکھانی آنی آنی تے مرزی آنی آنی اور مرزی بعض اوقات کی زیادہ تر اس حد تک مجبور کر دنے کہ اگر جڑے مسیحی نے گستاقی کر مرزا صاحب گستاقی کر دے لیکن یہ کہ انہ کچھ کہا رہے نا جذبات دے بہاو دے بیچ اگر کسی کوڑوں غیر ارادی توڑتے اسلامی کابرین دے خلاف کوئی گستاقی ہو جاوے تو ہین ہو جاوے او دے اتے تسی کی اکھ ہو گئے نائی منوے دسنا بھی کابرین دا نام لوگ کر دے کابرین مسلا مسلا دے دو دن پہلے دا واقع آوے تن مزید سمجھ لگ جائی کہ ایک مرزیہ دی لائی براڈ کاس چل رہی تھی ٹھیک ہے وہ تھے کوئی مسیحی بندہ دوران گو جدو ان تو اٹیک ہو ہے اور مرزیہ نے مسیح کابرین دے بارے بڑی دار اندازی کی تھی اور بری الفاظ بولے وہ دے وچوں میرا خیال ہے کہ اہ انہ نے پہلی کچھ لا پاک پارے کچھ بول دیتا یا حضور پاک پارے کچھ بول دیتا اور ادھے خلاف گرمہ گرمی وہ گلو گلی وہ انتحسین ہویا اور اہم یہ بارے تجھ کی اکھو گے کہ اکسایا جاویتے پھر تسی یہ فیر نہیں واضح کیتا کہ جیدے تسی مسیحی ہو تسی مسلمان دے کڑے کابرین دے بارے گل کیتی انہ دے خلاف سوال تسی یہ کیتا سینہ بھی بہت اگر پوچھو نا تو میں نو تک گل کسی کر دین دیتی میں نہیں کیتی اور جیس کسی کیتی انہ نال ساڑا کو تلق واسدہ بھی نہیں لیکن اپنے علم نہیں میں لازم پچھوڑا چاہنا ہوا کہ جدو کوئی اقصار کروا دوئے کیونکہ مرضی یا دی ایک عادت ہو چکی ہے کہ وہ بہت زیانہ تنگ کر دینے نے کہ جوابا ماری چنگی گل موہ نکلے میرا کھوڑ میں تنو کی میں سمجھاؤں سوال میں سمجھ نہیں لگ دی میں گل سنو نا تسی گل کی تسی کہ مرزی مجبور کر دینے پھر اسی جز بات سا کہ اگر مسلم مان دے کسی عقابرین نو کچھ کہ دی ہیں میں تنو سوال پوچھ اس عقابرین تو مراد کی لندے تسی تسی بھائی نہیں شاید بھائی سوال پورا کر لیں کیوں کہ او دی زاد نے مینو ہو نا کیا جی تو ہی ادا بیلی ہیں سمجھ دیو نام پورا کی اگر ممکن ہے دیکھو نام لی کیا حضرت نون نئی 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 کی اے ہی نام ہے اچھ جنون نام میرا مطلب ہی تا نو بتا ہو نا میں سارا سمجھ یہ ایک اس وجہ تو ہیں لیکن میں پوچھ براد آن اچھ نون بھائی گھر لے آگر تسی کابرین مراد لین دیو نا مثلا کہ جڑے نے بزرگ اولیاء اکرام پتہ اولیاء دی اسطلاح سمجھ دیو کہ نہیں لالو انہا جو جڑے فیمس سیلیبرٹیز نے پرسنیلٹیز نے انہا نو سی کابرین کہی دے مثلا سڈے کو پیر صاحب نے انہا دے گاں پیر صاحب نے اوہ کابرین نے یا حضور پاک دے جڑے سے آبا اکرام نے اوہ کابرین نے جڑے حضور پاک نے اوہ ظاہر مطلب کہ اوہ تو فیر انہا دی اسی اندازے نہیں کر سکتے شان دا تو اکابرین دا لفظ جنہوں ہی اسی بولی دا نامیشہ اسی بولی دا حضور پاک دے امتیاں واسطے حضور پاک دا جنہوں ذکر کری دا تو قید ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی پاک یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی گالے کی تیسگی بھی اکابرین اس واسطے میں تڑے کو کلائرفکیشن لائرہ سکے اکابرین تے شروع ہوندے ساڑے تو ہی شروع ہوجاندے مثلا ساڑے تو اتے جڑے نے وہ اکابرین پامے ساڑے ٹیچرز نے پامے ساڑے پیر و مرشد نے جڑے پامے مہدود پامے ہون جڑے فوت ہو چکے اونا دے وڈے ہو ہون ایس تو میں تانوں لفظ دی ذرا وضاحت بری کی نہ پوچھی خیر تسی جو کچھ بیان کیتا تو میں انہوں نے سمجھ آیا ہے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دی کل کر رہے ہو دیکھو ایک پاس بزار دے اندر ایک کافلہ جا رہے ہوئے کافلہ سمجھ دیو نا گروپ ایک جا رہے ہوئے یعنی کہ اٹھ دس لوگ جا رہے ہیں اونا نو لیڈ کر رہی ہوئے ایک کنجری یا ایک کنجر لیڈ کر رہے ہوئے کنجری کنجر تو سمجھ دیو نا نچڑ نالے جڑے نے جی جی نہیں نہیں اوہ نہیں میں گل کرنے لگیا میں اور ویسے مثال دے رہے ہیں تنو اپنے اوہ تو انہوں نے مرزے کا دیانی دی عبارت دی گل کیتی ہے نا میں گل کر رہے ہیں بھی بزار جی تسی ویکھ رہے ہو ایک پاسٹ ریا جا رہے ہیں ایک کافلہ ایک چند لوگانا گروپ پہ جیدہ لیڈر ایک کنجر ہے ہون اس کنجر دا تھلے ایک لالو ہوئی چیلہ ہے او چیلہ ہے منگتا اب ایسے کٹھے کر نالے لٹنالے اچھا راہ ویچ کھڑا ہوئے کوئی ایسا شخص جیدہ بادشاہ دا درباری تنا ہوئے لیکن درباریاں نو دا تعلق ہوئے اگر ہون کوئی بندہ او س کنجر نو چھیڑے او س کنجر نو چھیڑے ایک ہے کہ کہ ویکھو یاد اسے کڑے کنجر جے یعنی صرف انہوں نے ایک حقیقت بیان کرے او کنجران دا جڑا اگاں فقیر ہوئے او چھیڑا ناڑے نو کہہ دا ہوئے کہ کوئی بھی ریاکشن دے ہوئے اچھا ریاکشن دے بدلے دے ہوئے چھے نتیجہ کی نکلے کہ اے جڑا بندہ جدہ درباریاں نا تعلق ہے انہوں انہوں پتا ہوئے بھی یہ کنجر جڑے نے اے جیسے ریایہ چھ رہا رہنے اوہ اے اس فلان بادشاہ دی ریایہ جدہ درباریاں نا میرا بھی تعلق ہے آیا اوس معزز شخص دا اونا کنجران دی وجہ تو بادشاہ نو گال دینا بند ہے حضرت نون صاحب ذرا مائی کھولو نا بلکو نہیں بندہ دیکھو نا انہوں پتا ہوئے درباریاں دے تعلق رکھا نا رہے نو پتا ہوئے بھی ایک کنجر جڑے نے نا اے نا دیر اے 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 انڈر رہ رہنے اس سے بادشاہ دی ریایہ دے انڈر جڑے بادشاہ دے درباریاں نا میرا تعلق ہے آیا اونا کنجران دی وجہ تو بادشاہ نو گال دیندہ تعلق نہیں نا بندہ او دی کی وجہ ہے کہ اول تھے بادشاہ نے کنجر پونے تھے پبندی لائیے بادشاہ نو کنجر پسندی نہیں بادشاہ نو شاہی لوگ پسندنے معزز لوگ پسندنے ٹھیک ہے پھر چھیڑے نالاوی آپ چھیڑ رہا انگلی یہ نہیں کرائیے اے اپنا گسہ جڑا ہے بادشاہ تذیر نہ کٹ سکتا اگر اے کنجر لوگ جڑے نے نا یعنی اے جڑے مرتادنے کافر نے اگر اے مسلمان کیندنے اپنے اپنو سو کالڈ تے او دی مثال انجی لالو بادشاہ دیا کوئی ریایہ دا علاقہ ہے او دے بچے کنجر پھر دینے جڑے رالدے کسے ج نہیں پر تکے نہ ہوتے پھر دینے اے مرزائی ہو نے اگر اے تانو مطلب برانگ اختہ کر دے رہے تاڑا کام میں نہیں باندھا بھی تسی بادشاہ نو برا کرو تسی مسلمانہ دے اکابرین دے بارے کوئی گل کرو تاڑا کام میں باندھا بھی تسی اے کنجران اموئی نہ لاؤ چزاک اللہ انہوں دیکھو میں تھے قرآن دیست پر نو ریا تاڑے سوال دے ویشے جدانہ سوال سی ہوجدہ ترمہ جواب دیتا ہے مفتی صاحب اے جے صاحب نے کوئی سوال کرنا ہے جواب بڑا دیتا ہے تسی سمجھ لانگی ہے مفتی صاحب آگئے نے مفتی صاحب آگئے نے اینجدہ بھی ہے مفتی صاحب بھی آگئے نے اے مرضائی حضرات کچھ ایس طرح پھیلے ہوئے نے کہ بعض اوقات اے اپنے آپنو اے مرضائی ڈکلیئر بھی نہیں کر دے مفتی صاحب تو رکھ گیا امرت پھولا جی پاکستان دا ہے کیسے اشار کون جی کسی پاکستان دے کہ کسی اور ملک دے میں امریکہ شریف رہنا نہیں نہیں پچھوں پاکستان دے ہاں جی اچھے ذکر ہے شہر دے کاردہ پتہ تھا میں اس کے کاردہ میں شہر پوچھ رہا ہے کاردہ پتہ نہیں میں کیا کرنا میں آگئے میں سارا پتہ تھا پیہ دیا اچھا مفتی صاحب اے جے صاحب نے کوئی گال کر نہیں ہونا ملک دیو پلیس جی ہے جی صاحب نون صاحب نال تھوڑی جی گزارش ہے نون صاحب ساڑی شریعت دے ویچے کوفر ہے ٹھیک ہے جڑے تو آڈے پائی تو سی بھی تو آڈے وی شکایت ملی یہ ریکارڈنگ میں میں توبہ اس تقفیر اللہ توبہ اس تقفیر اللہ میں کرے بھی نہ ہیں سوچا نون صاحب میرے کو لپنچی یہ ریکارڈنگ بارال دو خطے میں بڑھا ہی ہویا ایسی کہ تو آڈے نال ساڈے اچھے طلقات گزر رہے ہیں اور کسی جڑاوے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے غلط بیانی کیتی اور دوڑے بھی تو آڈے ساتھی انہیں بہت زیادہ ہی دیکھو اسی پلٹ کے حضرتی صلی اللہ علیہ السلام دے بارے نہیں کر سکتے ساڈی شریعت دے بیچے اے کفر ہے جویں نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کفر ہے اینجی حضرتی صلی اللہ علیہ السلام دے توہین ہوئی کفر ہے تو آنو نوکہ آنو چاہی دے ایسی کہ تسی مرزے کھا دے انہو جو مرضی کھو انہو خندیر کھو انہو تسی حرام دا کھو انہو شرابی کھو زنی کھو جو بھی کھو تو آڈا کھا مسیح تے تو آڈا ہی ایک پہی یہ جوزف مسیح جوزف مسیح جوزف مسیح تسی نال کوئی میرے نال تھارہ سال توں کم کر دے آج تک نہیں ہویا او ساڈے مزا جنو سمجھ دے اسی ہوزے مزا جنو سمجھنے آجی لیکن تو آڈے تو ہے میں نو امید نہیں سی مفتی صاحب میں کافی دیر تو میرا بین کھلونے دوستان آئی تھی آن جان اور میں بہت زیادہ عزت دین ایسلام دی نبی کریم دی دیکھو نون صاحب ساڈے تو آڈا تلق ہویا صرف ایس ٹک ٹاک دے ہوتے او بھی کوئی دو دن مینے دو دن مینے تو زیادہ ساڈا تو آڈا تلق واسطہ نہیں ہے کسی سانو سہی طریق کے نال نہیں جاندے ہسی تو ہنو نہیں جاندے جوزہ مسیح دی میں ایک مثال دیتی ہے انیل مسیح ہے میرے بہت اچھے دوست نے دو بندے تے بڑے عرصے توں مطلب ہسی کام کر رہے ہیں اے تے فیس بک دے دنیا توں ساڈے نالنے سمجھے ہی کہ نہیں پھر یوٹیوب تے نال رے پھر وٹس ایپ تے نال رے ہونہ سی ٹک ٹاک تے آگے ہیں پھر بھی اتھے بھی مطلب نال تے قدی کوئی ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہویا کرس چند دا مسلمانہ دا آپس دے بچ قدی کوئی ہوئے ہی نہیں سمجھے ہی کہ نہیں لیکن تسان جو کو جو کیتا نا ایک تسان ایک نوہ دروازہ کھول دیتا ہے آچھا مفتی صاحب مینو ایدہ چھوٹا جواب دے دے آج تو تریباً مینہ یا ڈیڑھ مینہ غالباً پہلے تو میں ایتھے آیا وہاں بقاعدہ طورتے میں شاہد بھائی انہوں پری براد دیو تے سب دے سامنے کیا گیا سی کے کشبندیاں اندھی آرکتہ کر دے نے اور ساڈا او نال بلکل کسے کسم دا بھی کو تعلق نہیں ہے انہوں نے بھی چوئی ایک بندہ ایتھے آگے میری کیا موجودگی چھو مینو غالب یہ تھے پیہ کردہ چھو شاہد بھائی نے بلایا مینو یہ تھے بٹھایا اور وہاں چپو گیا پھر تو ناس گیا اور میں ایک کسے نے کوئی غلط رپورٹ دیتی ہے میرے بارے اگر میری ذات دے بارے اگر گل کرو اور مینو تسی ویڈیو سنا دو آڈیو سنا دو دیکھو مفتی صاحب اگر تسی میں تانو استاد محترم اپنا روحانی طورتے میں اپنا استاد ماننا اور مینو بڑا فخر رہتے کیونکہ آج اگر مینو کوئی علف بے نا مرزیہ نے خلاف آنی ہو تو میں تاڑیب دولتی انہوں میں سکھیا ہوئے اور میری ذات دے ایندہ کوئی الزام لاؤے اے مینو بلکل علم اینج نابلی انکار کرنا ایک غلط الزام ہے بہت ہی بھونڈا قسم دا الزام مرتے کسے لائے ہوئے میکن یہ سوچ ہوئی نہیں سکتا ہے انہی محرکت کر جوہاں اور چلی بارے انہوں نے بارے شاہد مفتی صاحب مینو سرادہ ہو میری جو سزاعت تسی کرو گے میں انہوں پھکتا رہا ہے میں کر دیئے ہاں چاہاں نہیں اتھے پتہ کی سینہ ٹھوکے تے کھلو جائی دا اندھاوے طریقہ کا رہا ہے اندھاوے اور کہی دیکھ بھائی تسی یار پاوے تو ڈاپنا پراہ سی ہو گلت کر رہے ہیں یار تو مردے نو جو مردی کہ اے ہاں میں ہمیشہ ہی مفتی صاحب کہ یہ باز کا تینجو اندر لائیو چل دیئے دوست آنے اسی دے انہوں جان دے بھی نہیں کون اندھا کی بھی نہیں اگر کسی کیتی ہوئے میں دلوں مازد کرنا آئندہ تو آئندہ تو ذرا میر بانی کریا جائے ساڑا طریقہ کر رہے دیکھو تسی وی یا ہو تے اسی وی یا مطلب ایک ساڑا دشمن ہے ساڑا مردہ کھا دیا نی اسی ہو دے تکرچے کھلوتے ہیں دھومیں ایکزیکلی بلکل مطلب اسی دھومیں دیکھو کی نیا کے پائییاں پس سمجھائی کے نی تسی وی لہا میں کتاب دے کائلو اسی وی لہا میں کتاب دے کائلان تے شریعت نے دعا نو پراہ کیا ہے این جی ہے کے نہیں تے وہ گل ہے بھے اسی ہو نا ایک کافر اور ایک جڑا اللہ دے نبیان دا گستا ہے اور تو آڈے نزدیک یسو مسیح اور جیزز دا مخالف ہے تے دشمن دے خلاف ہزی کھلوتے ہیں تو انہوں تے ساڈے نال کھلونا چاہیے دیکھیں کی خیال بلکل میں سو فیصد اور شکر اللہ پاکدہ کہ میں نال کھڑا ہوا اور میرے موہ توبہ استقفیر اللہ استقفیر اللہ میں آئندہ کھڑی سوچ نہیں ساڑا کو ان پیر مچھا ہے سوچ نہیں اور ساڈے نے تک مفتی صاحب تاہر معزید کھلو اے شاہد بھائی سکال دکھو آہ نے جنی آری بھائی بھائیتر طور تے آکے تے درسی ابھی فلانے فلانے بندے نا نا ساڈا موسیقی May Allah make this good deed the reason for Prophet Muhammad to smile at you and the reason for your najat on the Day of Judgment. Ameen. موسیقی 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 موسیقی